موسیقی انہیں چاندی میرے اور زیورات کی سیلس ٹیکس ایکٹ 1990 کے آگنی اسی سٹیڈیول میں شمولی ہے موسیقی پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والے بجٹ پر عوام کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں موسیقی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2019 کا عجیب بجٹ تھا تاکہ عوام کی توجہ غریب عوام کی توجہ یا عوامی بجٹ سے ہٹ کر جو ہے یہاں انکارکنند مسلم لیگنون اور پیفل پارٹی کے نماؤں کی طرف آ جائے اور یہ منگائی جو ہے منگائی کے توفان ہے غریب عوام کو بجٹ میں جو ہے غریب عوام کو رلیف نہیں مل سکتا یہ ملازم پیشہ افراد ہیں ان کو تو رلیف بجٹ میں ملا جا سکتا ہے لیکن غریب عوام کی بات کی جائے تو غریب عوام کو اس بجٹ میں کوئی رلیف نہیں حاصل ہو سکتا ہے مجودہ حکومت کی کار کرتے کیسے مطمئن ہے دیکھیں جی مجودہ حکومت اس وقت عوام کو مشکلات میں انڈال رہی ہے جو بجٹ پیش ہوا اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلے بھی غریب کے لیے بہت مشکلات تھے اب مزید بار گئی ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت کوئی ایک ایسا سٹیپ لینا چاہیے کام از کم جو کھانے پینے کی شعہ ہیں اس میں رلیف ہونا چاہیے کیونکہ پہلے بجٹ پیش ہوا تو اس پر بھی منگائی ہوئی پیٹرول مہنگا ہوا اور دیگر چیزیں مہنگی ہیں اور اس بجٹ میں بھی کھانے پینے کی چیزیں پھر مہنگی ہوئی ہیں جس سے میرا خیال ہے غریب کی فہنچ سے دور ہو رہی ہیں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہم کم از کم اس بجٹ سے مطمئن نہیں ہیں جو پی ٹی آئی حکومت نے عوام کی طرف یہ بجٹ کا اعلان کیا ہے یہ تو زیادہ تر لوگ پہلے ہی عوام قریب پیسی ہوئی ہے تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں منظور نہیں ہیں عوام تو پیسے ہوئے پہلے ہی ہیں تو بہت لوگ گرگو کی طرف جا رہے ہیں تو ہم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ غریب عوام کا کچھ خوکھیال کریں یہ ہی عمران خان کہتا ہے کہ یہ بل پھار دو یہ ان کو ٹیکس نہ دو جناب یہ کرو وہ کرو اب وہ ہی بندہ جو ہے نا کالی کوٹھڑی میں اندر چلا گیا بنی گا اللہ اور بالکل پھٹی کا جو بجٹ ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے اور وہ جو غریب عوام وہ پس گئی ہے اچھا ہے ضروریات زندگی کی ایشیا مہنگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کام ہو رہے پیپل پارکی نے نون لیگ نے زیادہ ملوا اور ان کا جتنا ڈالا گیا نا ان کا ہے عمران خان ایک نامہ وزیریات ہم آیا ہے دس مینے اور اس کو آخر پانچ چھے ست مینے میں انشاءاللہ ساڑھے ملک پر جلو جائے گا چھے میں نے کہا ہے اہدا بجٹ تک انتظار کریں کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں یعنی کام از کام پانچ سال تو انتظار کریں کہ کالمران صاحب ادھر نہ آسکے پھلال ہم حکومت چل رہی ہے اور کوششن کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ حکومت آگے جب پہنچے گی تو کامیاب ہو جائے گی برحال پھلال ناکام ہے بجٹ جو ہے نا اس میں نگائی بہت ہوگی ہے ہر چیز کا ریٹر نے بڑھا دی ہے ہر چیز میں جو ہے نا مضافہ کر دی ہے تو غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا اور بجٹ میں مجھے تو خاص کچھ بھی نہیں نظر آیا مہنگائی ہوئی ہے اور ڈالر دیکھیں کدھر چلا گیا ہے عوام کو پھل حال تو کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ آئے گا ٹھےم آئے گا یہ سختی توڑا سختی ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹیک کرے گا امران خان جو کر رہے ہو اب سب ہمارے لیے کر رہے ہیں اور جو سختی ہے وہ اب سب کے لیے سینہ پڑے گا عام عوام کے تو تو کہیں پہ بھی رفیل ریلیف نہیں ہے اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یار امیر کے لیے یہ مزید ٹیکس لگ گئے تو میں تو یہ کہوں گا کہ امیر کو بھی آپ جو ہے نا ریلیف دیں تاکہ وہ ملک کے اندر کاروبار کو مزید بڑھائے اپنے پیسے کو اپنے بغل کے نیچے نہ رکھے کاروبار کو سرکل کرے پیسے کو گمائے پھرائے تاکہ غریب عوام کو جو ہے نا موقع ملے محنت کرنے کے یہ جو ہماری ضروریات کی ایشیا ہے روزبر میں کی ہو رہی ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہ سکتے ہیں ہمارے باس میں تو آیا رہی ہے یہ غمرانوں کے باس میں ہے وہ جس طرح کریں گے وہ ہمارے کہنے کے بات تو کوئی بھی نہیں سنتا ہے ہم میں اگر کوئی بات بول بھی دی کل آ جائے گی پولیس آ جائے گی ہمارے پیسے اس کو پکڑ لو اسے کیوں بولا ہے اسے خلاف اس لئے ہم غریب لوگ ہیں ہم لوگ 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 کچھ بھی نہیں کیا سکتے کہنے کے مطلب ہے کہ امران خان یا دو جو بڑے لوگ ہیں کام کار رہے ہیں کیوں پہتر سمجھتے ہوں گے کہ گریبوں کو اس طرح ختم کرنا ہے اس طرح ختم کرنا ہے جب غریب لوگ کھانے کھانے کھاتے نا جب ہوں گے پاس بیڑنگ تو آئے نہیں ہے کہ بیڑنگ بنائیں گے وہ بزنس کریں گے یہاں گے کریں گے سیدھا پیسہ ہے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے سیدھا پیسہ نہیں ہے تو اس کے لئے مشکل ہی مشکل ہے اور امران خان بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور زبردست آدمی ہے اور بہت فاق صاحب آدمی ہے انشاءاللہ اس غریبوں کا ایک واحد ایک ذریعہ جو اللہ تعالی نے پیدا کی یہ امران خان اور بلکل یہ جو اشیاء جو مہنگا ہوا ہے اور یہ اس وجہ سے مہنگا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جو کرپشن کیوا ہے اس وجہ سے مہنگا ہوا ہے باہر سے جو کرزی آتا ہے اسی وجہ سے جو مہنگا ہی ہے ملک میں پیسہ نہیں ہے ملک میں غربت ہے بیروزگاری ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بلکل مطمئن ہے سر یہ لوگ رو رہے ہیں کہ ٹیکس لگ چکے ہیں مہنگا ہی ہوگی ہے لیکن دراصل یہ ہم جیسے لوگوں کی بلائی کے لیے یہ ہے کی ای نیوز کے سروے کے دوران لوگوں کا کہنا تھا نئے پاکستان کی تبدیلی کے بجٹ نے عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیئے حکومت نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے اب تحریک انصاف سے بھی انصاف کی امید ختم ہو گئی ہے کیمرہ میں ان کا شان زائد کے ساتھ عثمان رزاک کی ای نیوز اسلام آباد